اگر آپ کے دھان میں خربت بار ہیں تو ان کو نشٹ کیسے کر سکتے ہیں کافی کسانوائی ترہ ترہ کی دبائی لگاتے ہیں پھر بھی خربت بار ختم نہیں ہو پاتے ہیں اس میں کیا گلتیاں رہتی ہیں سب کچھ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اور میں نے کس طریقے سے خربت باروں کو یہاں پہ نشٹ کیا ہے ختم کیا ہے تو چلیے کسانوائیوں کو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور میں آپ کے لئے اس ویڈیو میں بہت کچھ جان کرے دینے والا ہوں اس کی ڈوج اور ماترہ سب کچھ بتانے والا ہوں دیکھئے اس سمیں کافی کسانوائیوں کے دھان 20 سے 25 دن کے ہیں اور اس طرح کی ان کے کھیتوں میں گھاس ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے سماہ گھاس کافی لوگوں کے میں موتا گھاس بھی ہوتی ہے اس کا بھی سماہ دن جلد ہی آپ کو بتانے والا ہوں لیکن کسانوائیوں میں جارت تر وہی ویڈیو بناتا ہوں جس سے مجھے بھی ریلٹ ملے تو دیکھئے میں آپ کے لئے دکھا دوں کیونکہ اس میں میں نے جو دوائی لگائی ہے اس کا مجھے بہتنی ریلٹ ملنے لگ گیا ہے دوائی لگانے کے لگ بک پانچ سے چھ دن وادی کافی بہتنی ریلٹ آئے ہیں لیکن اس ریلٹ کو اچھا لینے کے لئے آپ کو کیا کرنا چاہیے اس سمیں آپ جو دیکھ رہے ہو یہ تیسرے یا چوتھے دن کا ویڈیو ہے یعنی دوائی لگانے کے چوتھے دن اس طرح کا یہ جو خربتوار ہے وہ ہونے لگ گیا تھا مطلب جلنے لگ گیا تھا اس میں کھانا پینا ونانا بند کر دیا تھا اور اس طرح کا دور سے دیکھنے لگ گیا تھا کہ ہاں اس میں جو بھی گھاس ہے وہ پیلی پڑتی جا رہی ہے اب دیکھئے اس کو بہت تیجی سے ختم کرنے کے لئے اس میں ہمیں کیا کارے کرنے چاہیے سب سے پہلے جب آپ دھان میں خربتوار کے لئے کوئی بھی دوائی لگاتے ہو دوائی کا نام تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تو اس میں سب سے پہلے آپ کے کھیت میں نمی رہنا ضرور ہی ہے کافی کسانوائی کھیت میں نمی نہیں رکھتے ہیں اور دوائی کا چھڑکاپ کرتے ہیں اس وجہ سے ان کے کھیتوں میں دوائی زیادہ اثر نہیں کرتی ہے اب دیکھئے اس طرح کی جو خاص دیکھ رہے ہو یہ تیسرے چوتھے دن جو ریلٹ آئے ہیں اس دھان میں تھوڑی سی بارس پڑھنے کے بعد اس میں کافی پانی بھر گیا تھا اب پانی ہلکا ہلکا بچا تھا اور اس کے باوجود بھی میں نے اس میں دوائی کا جب چھڑکاپ کرایا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہو کافی تیجی سے اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا ہے اور دیکھئے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جب آپ کی یہ گھاس مرنے لگے اس کے دوائی لگانے کے پان سے چھ دنوار پانی اپنے کھیت میں بھر دینا ہے جس سے آپ کے کھیت میں بہت بہتنے ریلٹ آنے والے ہیں وہ میں ابھی آپ کو دیکھاؤں گا جب میں نے پانی اس میں بھر دیا تھا تو اس کے بعد پھر گھاس کا کیا حال ہوا تھا ابھی آپ دیکھو گے بہت جبستی جان کر اس ویڈیو میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں کیونکہ بید پروپ کے ساتھ جو میرے ساتھ ہوا ہے جو میں نے کیا ہے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے آپ کو دبائی لگوانی ہے اور دیکھیں سب سے جنوری کام اس لئے تھا کہ اس دھان کی جڑ میں یعنی جو ہمارے دھان کے پودے ہیں ان کی جڑ میں یہ گھاس کافی زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملی تھی کیونکہ جو ہماری نظری میں گھاس ہوتی ہے وہی گلتی سے یہاں رکھ جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی فٹاب کرتی ہے دھان کے ساتھ یہ چلتی ہے جس سے ہمارے دھان میں بہت بڑے روگ اور کافی دکھت آنے لگتی ہے اب اس طرح جو آپ خرپت بار دیکھ رہی ہو یہ میں نے لگ بگ دوائی لگانے کے چھٹے دن یعنی چھے دن بعد اس میں پانی لگایا تھا اور اس کے بعد دیکھئے گھاس کسی تیجی سے مرنے لگ گئی ہے تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں جب آپ اس پر کرو تو آپ کا موسم ساف ہو اور آپ کے کھیت میں نمی ہو اور اس کے پانچ سے چھے دن بعد اس طریقے سے الکا سا پانی دے دیجئے پھر آپ کے میں یہ بہت تیجی سے مرنے لگتے ہیں جتنے بھی خرپت بار ہیں اور بہت ہی اچھا کام کرتی ہے یہ دوائی اور کسان وائیو اس دوائی کا نام بھی جاتر لوگ بہت کچھ جانتے ہیں اور ہمارے دان کا آپ فٹا بھی دیکھ رہے ہیں کافی اچھا کوئی بھی دکھتوالی بات نہیں ہے اب اس میں میں نے جو دوائی لگائی ہے کسان وائیو وہ لگائی ہے دیکھئے یہ بہت کمپنی آتا ہے ٹیکنیکل کا نام بتا رہا ہوں بسپائری بیک سوڈیم دس پرسنٹ ایسی فرم میں کافی لوگ نومینو گول لگاتے ہیں کافی لوگ ٹاٹا کی تارک لگاتے ہیں اور بھی کمپنی کا لگاتے ہیں لیکن میں نے اس میں کرپ نوسیس کی واس کو لگائی ہے جس میں ٹیکنیکل ہوتا ہے بسپائری بیک سوڈیم دس پرسنٹ ایسی فرم میں جیادہ تر سب ہی دوائیوں میں یہی ٹیکنیکل ہوتا ہے اور یہ کافی اچھا کام کرتا ہے دھانوی سے سرچت رہتے ہیں اور آپ کے خرپتوار سب ہی طرح اچھی طرح نشٹ ہو جاتے ہیں یہ کسانویو دوائی کافی اچھا کام کیا ہے جیادہ تر اس سمیں ہر کوئی دوائی اچھا کام کر رہی ہے لیکن آپ کے لئے موسم صاف ہو اور آپ کے کھیت میں ہلکی سی نمی ہو اور اس کے بعد 6-7 دن بعد جب آپ کو لگے گی گھاس آپ کی مرتی جا رہی ہے تو اس میں دوبارہ سے خوب پانی بھر دیجئے پھر دیکھئے کافی بہترین ریلٹ آپ کو آنے والے ہیں تو کسانویو اس پرکار ہم نے اپنے کھرپتواروں کو نشٹ کر لیا ہے بنا مزدور کے ہی اور اس میں بس دبائی لگا کے ہم نے اس کو نشٹ کیا ہے جلد ہی آپ کے لئے ایک اور جاند کریں ملنے والی ہے تو چینل کو سسکرائب کر لینا نوستکار بہت بہت دھنی بات